تعلیم میرے پاس رو رو کر کے آگے کہنے لگے کہ استاج جی میں نے کہا جی استاج جی میں نے کہا جی استاج جی کیا ہوا ہے استاج جی میرا موبائل ناظر میں تعلیمات نے لیے میں نے کہا آپ کا موبائل اس قسم کا ہے آپ کا موبائل اس قسم کا ہے کہہ لگے نہیں اس قسم کا نہیں ہے میں نے کہا وہ ٹیل ویجن والا ہے نا وہ بڑا والا ہے ٹیل ویجن والا ہے وہ ٹیل ویجن والا ہے کہنے لگے کہ ہاں میں نے کہا وہ کیا کہتے ہیں وٹس اپ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ٹچ 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 وٹس اپ تو وٹس اپ اور ٹچ اس قسم کا ہے ایسے ہیں میں نے کہا کہ آپ یہ بتائیں آپ کے والدیں اسے خیبر پختوں میں خیبر پختوں میں آپ کے والدیں نے آپ کی ماں میری ماں ہے میں ان کی جوتیوں پر قربان جاؤں آپ کا بوڑا اببا کرزہ لے لے کر آپ کو کراچی میں بھیجا ہے یقینا وہ بھی تڑپ رہے ہوں گے کہ کراچی کے حالات صحیح نہیں آپ کی صحت اور تندرستی کو چاہ رہے تو آپ یہ بتائیں کہ بوڑی اممہ کو اور بہنوں کو آجز بہنوں کو اور بھائیوں کو اور بڑے اببا کو آپ اس سے اطلاع نہیں کر سکتے کہ اببا جی میں خیر خیریت سے ہوں دارلو میں بینور اٹھا ہوں فاروقیہ میں اور جامع صدیقیہ کے اندر ہوں آپ اس سے اطلاع نہیں کر سکتے اس سے اطلاع نہیں ہو سکتی کہا کہ اس سے اطلاع ہو سکتی ہے میں نے کہا جب اس سے اطلاع ہو سکتی ہے تو اس لانت کو لینے کی ضرورت کیا ہے سمجھے اس کی ضرورت کیا ہے کہنے لگے میں یتیم ہوں استاجی لے کر کے دے دے میں نے کہا آپ سے بڑا یتیم میں ہوں میرے پاس یہ آپ سے بڑا یتیم میں ہوں بدبخت اب بتاؤ اب بتاؤ ساتھی لمحہ فکریہ ہے اب اب بتاؤ کون ہے کیا ہوا کس کی پھٹکار ہے کیسے راندے درگار ہو گئے کیا ہوا کس کی بدعملی کی وجہ سے کس نہوست کی وجہ سے اور کونسی کوتہیوں کی وجہ سے کس کی بدعان لگ گئی کیا ہوا بخاری لیلی ہاتھ میں ٹچ موبائل آپ کو دے دیا ترمیزی آپ سے لے لیا ٹچ موبائل آپ کو دے دیا نسائی آپ سے لے لی ٹچ موبائل دے دیا ابودہود آپ سے لے لی ٹچ موبائل آپ کو دے دیا تفسیرِ قرآن آپ سے لے لی ٹچ موبائل آپ کو دے دیا قرآن آپ سے لے لیا ٹچ موبائل آپ کو دے دیا یہ سارا وقت اللہ آپ کو بھلا کرے وہ ٹچ موبائل میں کئی دفعہ اٹھا ہوں رات کو اپنے بچوں کے بھی پیٹھائی آدھی رات کو وہ بسترے کے اندر باز وہ بسترے کے اندر اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جیسے دروازے کے کھٹک کی آواز ہوگی تو فوراں موبائل کو کہیں پھینک دیا تکیہ کے نیچہ کر دیا کی ابباجی آگیا اب تو طلبہ کو کیا اصلاح کروگے اب تو حضراتِ اساتزِ کرام وہ بھی اب وہ بھی اللہ آپ کا بھلا کرے اب ان کا مسئلہ بھی ہو گیا یہی سمجھے اب اس کا مسئلہ بھی یہی ہے اور پھر یہ ہے کہ اس کو مطالعہ کی ضرورت بھی نہیں ہے اس کو مطالعہ کی ضرورت بھی نہیں ہے وہ پھر جب کلاس میں جائے گا اردو کی ایک شرح ہے اور جب اس کا رٹہ لگا لگا کر کے جب وہ چلا جاتا ہے شاگرد کے پاس بھی وہی اردو کی شرح ہے وہ بھی کبھی اس نے تھوڑا سا دیکھ لیا اب وہ یہ ہے کہ استاجی جو جا رہا ہے اس کا جو اسٹیشن ہے جس چینل پر وہ گفتگو کر رہا ہے وہ ساری ترتیب ہوئی ہے طالب علم کہتا ہے یہ اللہ کا پٹا ہے اس کے پاس وہی شرح ہے یہ شرح میرے پاس ہے اس کو سننا کیا ہے اس کا سننا کیا ہے جو علم ہوتا ہے عربی کا علم ہوتا ہے قوائد کا علم ہوتا ہے تو پھر شاگرد مو ماری کرتا ہے ادھر ادھر لیکن شاگرد بھی مجبور ہوتا ہے کہ استاد کہان سے کس طریقہ پر یہ باتیں لاتا ہے علم جو ہوتا ہے نا علم علم جو ہوتا ہے پھر وہ اس اردو والی چینل پر نہیں چلتا وہ کتاب کو اپنے اس مضبوط متعلق کی نگرانی میں مضبوط متعلق کی قوت کے ذریعے سے وہ اس کتاب کو حل کرتا ہے اس کی موٹیاں ہوتی ہے وہ زمائر کو کس طرح حل کرتا ہے اس میں اشارہ کو کس طرح ہے جو اردو والے کے باپ کو بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ حل کرے وہ تو خود لکیر کا فقیر ہے لمبی لمبی تقریر تو کرے گا لیکن وہ اصل چیز یہ ہے کہ وہاں تک وہ پہنچتا نہیں ہے اب شاگرد کہتا ہے کہ یہ علم جو حضرت کے پاس ہے یہ تو ویسے میرے پاس بھی ہے یہ بازار سے مل جاتا ہے یہ بازار سے مل جاتا ہے اب اس استاد کی کیا عظمت اس شاگرد کے دل میں رہے گی کیا عظمت اس کے دل میں رہے گی وہ کیا کہے گا کہ یہ کس قابلیت کے مالک ہے یہ کونسا قابل آدمی ہے اس لئے میرے بھائی گل بھی گئے گلشن بھی گئے پھولوں کے پتے رہ گئے اچھے سارے مر گئے میرے اور آپ جیسے اللو کے پتے رہ گئے اچھے سارے مر گئے میرے اور آپ جیسے اللو کے پتے رہ گئے